عزت نفس لمبی زبان یا مغرور کردار نہیں عزت نفس یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز سے دور ہو جاؤ جو آپ کی بے قدری کرے کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی اکثر ہم اتنے اہم ہوتے نہیں جتنا گمان کر لیتے ہیں زندگی ہر زندہ کے پاس نہیں ہوتی جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے دل تسلیوں سے کہاں مانتا ہے کتنا تکلیف دا ہوتا ہے نا وہ وقت جب آپ کے قریبی پریشان ہوں اور آپ کچھ نہ کر سکیں ہر حال میں ہسنے کا ہنر تھا جن کے پاس وہ رونے لگے ہیں تو کوئی بات تو ہوگی کچھ باتیں کہکے لگتا ہے چپ رہتے تو ہی اچھا تھا کچھ باتیں سہکے لگتا ہے کچھ کہ لیتے تو ہی اچھا تھا انسان مرتا نہیں مار دیا جاتا ہے لفظوں لہجوں اور رویوں سے دلی سکون کھو جائے تو ہر چیز بیکار لگتی ہے زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹوکرے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں پر سکون زندگی کے راز محدود تعلقات محدود توقعات اور محدود خواہشات بس یہی سوچ کر زیادہ شکوا نہ کیا میں نے کہ اپنی جگہ ہر انسان صحیح ہوا کرتا ہے اور انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں اور پھر سب کو خوش رکھتے رکھتے آخر میں ہم خود کو ہی کھو بیٹھتے ہیں یہ بس ایک کہاوت ہے آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا انسان اپنے آپ سے تو لڑ سکتا ہے لیکن اپنی قسمت سے نہیں لڑ سکتا ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا کئی بار ہم بکھر بھیجاتے ہیں کبھی کبھی اندر کی گھٹن سے دل اور دماغ اس حد تک تکلیف میں آ جاتا ہے کہ رو لینے سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے ایک وقت آتا ہے جب انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچتاوہ ہونا شروع ہو جاتا ہے سبر آ جائے تو پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں ملتا یہ سنگ دلوں کی دنیا ہے یہاں سنتا نہیں فریاد کوئی یہاں ہستے ہیں لوگ اس وقت جب ہوتا ہے برباد کوئی بظاہر آزاد لگتے ہیں لوگ مگر یادوں کی قائد میں ہوتے ہیں لوگ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو کبھی کچھ کہنے پہ کبھی چپ رہنے پہ مجھے ہی کیوں خیال آتا ہے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے کسی کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے بھی برا لگ سکتا ہے مجھے پروہ نہیں لوگوں کی باتوں کی مجھے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا بھروسہ اور دل روٹنے کی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کی گونج عمر بھر سنائی دیتی ہے جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیف کر رونے کے برابر ہے کچھ حضیتوں کی وضاحت الفاظ نہیں کر سکتے سکون کی خواہش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے امید انسان کو کمزور کر دیتی ہے ہر تعلق کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے دلوں پر لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے کتابوں سے زیادہ سبق تو لوگ دیتے ہیں زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے اگلے صفحہ پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا ہر تعلق کی پہلی اور آخری شرط وفاداری ہے کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں ہوتی وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں اگر کوئی آپ سے دور ہونا چاہیے تو ان سے دور ہو جایا کریں کیونکہ بوجھ بننے سے بہتر ہے یاد بننا بے قدری کی انتہا تب ہوتی ہے جب آپ قیمتی ہو کر بھی کچھ لوگوں کے لیے مفت ہو جاتے ہیں جتنا گہرہ تعلق اتنی گہری توقعات جتنی گہری توقعات اتنے گہرے زخم اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارے اندر روشنی داخل ہوتی ہے اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکے